اسلام علیکم ڈیئر ویئرز ہم سٹیڈی کر رہے ہیں جینیڈکس اور جینیڈکس میں ہم سٹیڈی کر رہے ہیں لاز آف مینڈل اور مینڈل کا لاز آج ہم دیسرا جو لاز مینڈل نے دیا تھا وہ سٹیڈی کریں گے جسے ہم کہتے ہیں لاز آف انڈیپینڈنٹ اسارٹمنٹ لاف انڈیپینڈنٹ اسارٹمنٹ اب اس لا کو سمجھنے کے لیے ہمیں ڈائی ہائیبرڈ کراس کو دیکھنا ہوگا اور ڈائی ہائیبرڈ کراس کون سا کراس ہوتا جس میں ہم کوئی بھی دو کریکٹر لیتے ہیں یعنی کہ ہم جیسے کہیں کہ ہم لے رہے ہیں سیڈ شیپ پلس سیڈ کلر ہم دو چیزیں لے رہے ہیں سیڈ شیپ سیڈ کلر دو چیزیں ہم لے رہے ہیں تو یعنی کہ اب دو کریکٹر ہوگے ایک کلر والا کریکٹر آپ لے رہے ہیں اور دوسرا شیپ والا لے رہے ہیں کہ سیڈ کا سرفیس کس طرح کا ہے تو اگر دو کریکٹر ہم لے کے سٹیڈی کریں گے تو اسے ہم کہیں گے یہ ڈائی ہائیبرڈ کراس ہے صحیح ہے اب اس کو ہم دیکھتے ہیں پیرنٹ کون سے ہم لیں گے اور پھر اس کو کس طرح سے ہم کریں گے اس کا کراس اور کیسے سمجھیں گے کہ انڈیپینڈٹ آسارٹمنٹ کیا ہوتی ہے تو اب یہ دو ہیں مطلب کہ ہم لے رہے ہیں راؤنڈ سیڈ پلس ییلو کلر ییلو کلر ایک پلانٹ یہ ہے دو کریکٹر اس کے سیڈ کا جو کلر ہے وہ ییلو ہے اور اس کا جو شیپ ہے وہ راؤنڈ ہے صحیح ہے اس کو ہم کراس کریں گے اس کے ساتھ اب رنکلڈ رنکلڈ سیڈ جس کا سرفیس رنکلڈ ہو پلس گرین کلر اور اس سیڈ کا جو کلر ہے وہ گرین ہے تو اب آپ کو یہاں پر کیا نظر آرہا ہے اب آپ کو یہ نظر آرہا ہے کہ ہم نے دو کریکٹر لیئے اور ان کو سٹیڈی کریں کونسا ایک ہم نے لیا ہے شیپ کا راؤنڈ شیپ رنکلڈ شیپ دوسرا لیا ہے کلر کا ییلو کلر گرین کلر صحیح ہے تو یہ جو ہمیں نظر آرہا ہے جو ہم نے لکھا ہے نمبر ون تو یہ پیرنٹس ہیں اور سیکنڈ یہ ہمیں فینو ٹائپ بتایا جا رہا ہے کہ یہ راؤنڈ شیپ کا دکھ رہا ہے that is called physical appearance فینو ٹائپ ییلو کلر ہے فینو ٹائپ رنکلڈ نظر آرہا ہے فینو ٹائپ گرین کلر ہے فینو ٹائپ اب ہمیں اس کو کیا کرنا ہے کہ اس کو ہم cross کریں گے لیکن اس سے پہلے ہمیں اس کا جینو ٹائپ بنا نہ ہوگا تو راؤنڈ کا جو جینو ٹائپ ہے وہ ہے capital R capital R اور ییلو کا جو ہے وہ capital Y capital Y صحیح یہ اس پیرنٹ کا جینو ٹائپ cross with رنکلڈ small R small R اور green کا small Y small Y اور یہ بھی میں آپ کو بتا دا چلوں کہ جو بھی ہم dominant character لیں گے اس کے لیے جو ہم alphabetic letter use کریں گے اگلے اس کے recessive کے لیے بھی ہم نے وہی use کرنا ہوتا ہے لیکن اس کی جو ہے وہ مطلب کہ small form ہم نے na alphabetic کی لینی ہوتی ہے جیسے یہاں پر ہم نے round کے لیے R لیا ہے یہ dominant ہے تو رنکلڈ کے لیے ہم W نہیں لیں گے small R لیں گے اور یہاں پر ہم نے yellow کے لیے capital Y لیا ہے تو ہم green کے لیے G نہیں لیں گے small Y لیں گے تو اس طرح سے ہم genotype بناتے ہیں تو یہ parent ہے اور یہ ان کے genotype ہے صحیح ہے اب ان کے ہم بنائیں گے gamit formation ہوگی تو ان کے gamit کس طرح سے بنیں گے تو سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو اس کے جتنے بھی gamit بنیں گے یہ parent ہے اور parent کے gamits اگر ہم بنائیں تو جتنے بھی gamit بنیں گے parent سے half information آتی ہے according to love segregation یعنی کہ دو علیل ایک جیسے ہیں تو love segregation کے مطابق کوئی بھی یہاں سے ایک کسی ایک gamit میں جائے گا تو ایک capital R ایک میں آیا اور ایک capital Y segregate ہو کر آیا تو یعنی کہ اس کے جتنے بھی gamit بنیں گے ان سب میں ایک علیل اس کریکٹر کا آئے گا round والا اور ایک yellow والا آئے گا اسے ہم کہتے ہیں love segregation ہو رہی ہے جتنے بھی علیل بنیں گے یعنی کہ جتنے بھی gamit بنیں گے تو ان سب میں love segregation ہوگی half جو ہے وہ information آئے گی half علیل آئے گے جس طرح سے یہ اور اگر ہم اس کی بات کریں تو اس کے جتنے بھی gamit بنیں گے ان کے پاس ایک سے small R یعنی کہ ایک کریکٹر کا ایک small R آئے گا اور دوسرے کریکٹر کا small Y آئے گا تو جتنے بھی یعنی کہ اس کے gamit بنیں گے وہ gamit جو ہوں گے وہ کس طرح کیوں گے وہ gamit مطلب کہ اس کے اندر half information ہوگی جو کہ love segregation میں ہم نے پڑھا تھا اب ہم دیکھ رہے ہیں love independent assignment تو وہ کیا ہوتی ہے دیکھتے ہیں آگے اب دیکھیں parent کے پاس round اور yellow ایک ساتھ ہے ان parent کے پاس جو ہے وہ wrinkled اور green ایک ساتھ ہے صحیح یہ کریکٹر جو ایک ساتھ ساتھ آ رہے ہیں اس چیز کو دیکھئے گا اب آگے دیکھتے ہیں یہ gamit بن گے اب ان کے ہم دیکھتے ہیں office spring office spring کس طرح کے ہوں گے کیسے ہوں گے تو اس کو اگر ہم دیکھیں تو ان کو جب ہم fuse کروائیں تو ہمیں capital r small r capital y small y یہ ہمیں ملا کیا یہ ہمیں ملا ہے f1 generation first filial generation اور according to love dominance یہ ہمیں dominant ملیں گے f1 generation میں سارے dominant ملیں گے مطلب کیا ہے round dominant ہے round ہوگا یہ heterosegous dominant لیکن یہ dominant آیا ہے یہ خود کو express کرے گا یہ laugh dominant سے تو یہ round ہوگا اور یہ yellow ہوگا yellow dominant over green تو یہ yellow ہوگا صحیح yellow خود کو express کرے گا اور green خود کو express نہیں کر پائے گا یہ ہو گیا laugh dominance والا پھر سے repeat اور laugh segregation بھی آپ لوگوں نے یہ پڑا کہ کس طرح سے gamit half segregate ہو کر آ رہے ہیں ان میں information segregate ہو رہی ہے allele segregate ہو رہے ہیں تو اب ہمیں دیکھنا ہے laugh independent assignment تو ہم f1 generation کو f1 generation سے cross کرواتے ہیں یعنی کہ اسی کو ہم کہیں کہ ہم self pollinate کروالے ہیں یا self fertilization کروالے ہیں مطلب وہی plant اپنی flower کو fertile کر رہا ہے اپنی flower کو جو ہے وہ pollinate کر رہا ہے جسے ہم self pollination کہہ رہے ہیں تو یعنی کہ f1 cross with f1 capital r small r capital y small y اس کو ہم اس کے ساتھ cross کروائیں تو اب یہ ہمارے پاس f1 generation ہے یہ ایک ہم کوئی بھی consider کر رہے ہیں کہ that is یہ male ہے اور اسے ہم کہہ رہے ہیں یہ female plant ہے یا اس کے female part ہے اب ہم ان کو کیا کروارہے ہیں pollinate کروارہے ہیں تاکہ ہم آگے result دیکھیں کیا ہے تو سب سے پہلے میں کیا کرنا ہوتا ہے gamit بنانے ہوتا ہے اب اس کے اگر ہم gamit بنائیں تو کس طرح کے gamit بنیں گے اب آپ دیکھیں اس کے پاس parent کے پاس information information میں چار چیزیں ہیں round shape کی بھی information ہے wrinkled shape کی بھی information ہے yellow color کی بھی information ہے green color کی بھی information ہے تینوں چار information ہے صحیح اب اس کے جو gamit بنیں گے اور ہم parents میں کیا pattern دیکھ کے آئے ہیں کہ ہمیں round yellow کے ساتھ نظر آیا ہے wrinkled green کے ساتھ نظر آیا ہے یہ pattern ہمیں parent میں نظر آ رہا ہے اب دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہوتا ہے اب اس کے جو gamit بنیں گے کس طرح کے بنیں گے کہ یہ جو capital R ہے یہ capital Y کے ساتھ جا سکتا ہے تو یعنی کہ capital R capital Y ایک gamit یہ بن گیا اب یہی capital R small Y کے ساتھ بھی تو جا سکتا ہے independent assortment capital R small Y دوسرا بن گیا gamit صحیح چلو small R capital Y کے ساتھ جا سکتا ہے small R capital Y تیسرا gamit small R capital Y کے ساتھ گیا تیسرا اور small R سمال Y کے ساتھ گیا تو چوتھا چار الگ قسم کے gamit بن رہے تو منڈل نے کہا کہ آپ اگر ان کے parent کو دیکھیں گے تو آپ کو ییلو کلر جو ہے وہ آپ کو راؤنڈ کے ساتھ ملے گا ملے گا راؤنڈ کے لیل اور ییلو کے لیل ایک ساتھ ہیں رنکلڈ کے اور گرین کے آپ کو ایک ساتھ ملیں گے اب ان کی جو آگے آفس سپرنگ آ رہے ہیں ایف ایف جنریشن پھر اس کے ایف ایف جنریشن جیسے ہم دیکھیں گے جیسے یہاں پر ہم نے دیکھا یہ ایف 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 راؤنڈ ییلو کے ساتھ موجود ہیں ملہ یہ راؤنڈ ییلو پریزنٹ ہے وہی پیرنٹ والا اور دوسرا میں یہ نظر آ رہا ہے رنکلڈ گرین والا یعنی کہ اس کے اندر انفرمیشن وہی ساتھ ہیں رنکل والا اور گرین کلر والا ایک ساتھ ہے یہاں پر راؤنڈ والا اور ییلو والا ایک ساتھ لیکن اگر ان دونوں کو ہم دیکھیں تو راؤنڈ جو ہے یہ راؤنڈ کس کے ساتھ آگیا گرین کے ساتھ آگیا سمال وائ کس کے لیے فور گرین گرین کے ساتھ آگیا ملہ ایسا پیرنٹ میں تو نہیں تھا لیکن یہاں پر کیا ہو ہے کہ راؤنڈ گرین کے ساتھ آگیا اور رنکل جو ہے ییلو کے ساتھ آگیا تو اس سے ہم کہتے ہیں لاف انڈیپینڈنٹ اسارڈمنٹ یعنی کہ اگر دو کریکٹر جو پیرنٹ میں ایک ساتھ ہیں جیسے یہاں پر راؤنڈ اور ییلو ایک ساتھ ہیں تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ یہ ہمیشہ اسی طرح سے ایک ساتھ ہی رہیں گے کیونکہ جب گیمٹ فارمیشن ہوتی ہے تو الیل خود کو انڈیپینڈنٹ لی اسارڈ کرتے وہ کسی دوسرے کے ساتھ بھی جا سکتے جیسے یہاں پر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ راؤنڈ جس ییلو کے ساتھ ہونا چاہیے وہ راؤنڈ گرین کے ساتھ بھی جا رہا ہے گیمٹ میں تو اسے ہم کہتے ہیں لاف انڈیپینڈنٹ اسارڈمنٹ یا ہم کہیں کہ مطلب کہ یہ جو رنکلڈ ہے گرین کے ساتھ ہونا چاہیے تو یہ کس کے ذات جا رہا ہے یہ رنکلڈ جو ہے اس کے مطلب یلو کے ساتھ بھی جا رہا ہے تو اس سے ہم کہتے ہیں یہ مہینڈل کا تیسرا اللہ تھا جو گیمٹ بنتے تب علیل خود کو انڈیپینڈنٹ اسارڈ کرتے تو وہ کوئی بھی کسی بھی کریکٹر کو کسی بھی کریکٹر کے ساتھ اسارڈ کر سکتا ہے اس کال دشتر ، کچی دشتر کنید کنید دشتر کچی کچی گیمٹ دشتر کسی دشتر کچی گیموسی کچی کچی موسیقی